تو دوستو سواگت ہے آپ کا موویز ایکسپلین سٹور میں یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کے جس کے گھر میں ایک دن دو خوبصورت لڑکیاں مدد کے بہانے آتی ہے اور پھر یہ اسے اکسا کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے اور ساتھی اس کے ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کرتی ہے یہی سب دیکھیں گے آج کی اس کہانی میں کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں اس کہانی کے مین کریکٹر ایوان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہسی کسی رہتا ہے انہیں اپنے جیون سے کسی بات کا کوئی دکھ نہیں تھا ایک دن انہوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک بیچ پر بھومنے کا پلان بنایا تھا لیکن ایوان کو ایک جروری کام آنے پر ان کے ساتھ جانے سے منع کرتا ہے اسی لیے ایوان کی وائف اپنے دو بچوں کو لے کر ایک ہفتے کے لیے بیچ پر بھومنے نکل جاتی ہے اور ایوان اپنے چھوٹے کٹے کے ساتھ گھر پر ہی رہتا ہے ایوان گھر پر پوری طرح سے اکیلا تھا ایوان اپنا دھیان بٹانے کے لیے گھر میں چھوٹا موٹا کام کر رہا تھا یہی پر ہمیں باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کافی تیج بارس ہو رہی تھی اور تب ہی اس کا دروازہ بستا ہے اس لیے ایوان دیکھنے کے لیے دروازے کے پاس جاتا ہے اب جیسے ہی ایوان دروازے کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر تو خوبصورت لڑکی تھی جن میں سے ایک کا نام جین اور دوسری کا بیل تھا یہ دونوں بارس میں پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی اور تھنڈ کی وجہ سے کام پر رہی تھی یہ دونوں ایوان سے کہتے کہ ہم دونوں ایک پارٹی میں جا رہے تھے لیکن ہمیں ٹھیک طرح سے وہاں کا ایٹرس نہیں پتا اور ہم راستہ بھٹک گئے اور ساتھ ہی بھیگنے کی وجہ سے ہمارے فون بھی خراب ہو چکے ہیں اس لئے دونوں ایوان سے کہتے کہ جب تک باہر بارس ہے تب تک ہمیں تمہارے گھر کے اندر رہنا جیسے بارس بند ہو جائے گی تو ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے اب ایوان بھی ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر انہیں گھر کے اندر آنے دیتا ہے اس کے بعد انہیں کچھ ٹاولز اور ایک آئی پورڈ دیتا تاکہ یہ دونوں اپنے ایڈرس کا پتا کر سکے جن آئی پورڈ سے ایڈرس کو ڈھونڈنے لگتی ہے ان دونوں کو یہی پر رکنا ہوگا اب کیونکہ ان دونوں کے کپڑے پوری طرح سے بھیگے ہوئے تھے اس لئے ایوان سے اپنے کپڑوں کو ڈرائیور میں سکانے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد بیل اور جن یوان کا واسروم یوز کرنے کے بعد یوان کے پاس آتی ہے جہاں پر یوان ان کے لئے کافی بنا رہا تھا اس کے بعد یہ سبھی ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے کہ بین اور جن دونوں یوان کے قریب آنے کی کوشیز کر رہی تھی لیکن یوان اس کرسی سے ہٹ کر دوسری کرسی پر چلا جاتا ہے اور اپنا فون چیک کرتا ہے جس میں ٹیکسی آنے میں ابھی بھی 20 منٹ کا ٹائم تھا اب یہ پھر سے ایسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی ایوان اس سے پہنچتا ہے کہ تم دونوں کام کیا کرتے ہو تب ہی یہ لڑکی بتاتی ہے کہ ہم دونوں ائر ہوسٹ ہے اس کے بعد پھر سے یہ دونوں لڑکیاں یوان کے پاس آنے لگتے ہیں اور اسے بار بار ٹچ کرنے لگتی ہیں لیکن یوان پھر سے دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ یوان ایک سادی صدا تھا اس لئے یوان ان کے ساتھ انٹی میٹ ہونا نہیں چاہتا تھا مگر یہ دونوں یوان کے پاس آ کر بار بار اسے اکسانے کی کوشیز کرتی ہیں اس کے بعد یہ دونوں اپنے کہانے یوان کو بتاتی ہیں کہ کس طرح ہم دونوں جندگی کے مجھے لے رہے ہیں اور ایسے ہی بتاتے ہوئے پھر سے ایوان کے کافی قریب آتی ہے مگر ایوان پہلی کے طرح اس سے دور چلا جاتا ہے اور پھر سے اپنے فان کو چیک کرتا ہے کہ ٹیکسی آنے میں کتنا ٹائم ہے فان کو دیکھنے کے بعد ایوان کو پتا لگتا ہے کہ ٹیکسی آنے میں ابھی بھی پانچ منٹ کا ٹائم ہے اس کے بعد جین واس روم کرنے کے بہانے یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی بیل تھی جو کہ ایوان کے کافی قریب تھی اور اسے اکسانے کی کافی کوشش کر رہی تھی لیکن تب ہی ایوان کو ٹیکسی ڈرائیور کا فان آتا یعنی ٹیکسی ابھی ایوان کے گھر کے سامنے آ چکی تھی ایوان بیل سے جین کو بلانے کے لیے کہتا ہے اس لیے بیل جین کو بلانے کے لیے واس روم کی طرف چلی جاتی ہے اور اسی پل ایوان بھی ان کے قبرے لینے چلا جاتا ہے جو کہ اب پوری طرح سے سوک چکے تھے اب ایوان ان دونوں کا واس روم سے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگتا ہے لیکن کافی انتجار کرنے کے بعد بھی یہ دونوں واس روم سے باہر نہیں آتی ایوان انہیں بار بار آواز لگا کر باہر آنے کو کہتا ہے لیکن یہ پھر بھی باہر نہیں آتی اس لیے ایوان اپنی آنکھوں پر ہاتھ لگا کر واس روم کے اندر ہی چلا جاتا ہے اب جیسے ہی ایوان واس روم کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جین اور بیل دونوں نے کپڑے نہیں پہنے تھے اس لئے ایوان اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیتا ہے لیکن یہ دونوں پھر سے ایوان کو چھونے لگتے اور اس پر ایوان بھی اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور اسی واس روم میں ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمیں اگلے دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایوان سو کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے وہ دونوں لڑکے کہیں بھی نہیں دکھائے دیتی ایوان سوچنے لگتا ہے کہ ساید وہ یہاں سے چلی گئی ہوں گی اس لئے ایوان باہر جا کر دیکھتا ہے تو تب ہی اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے اس لئے ایوان کچن میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان دونوں نے کچن کا برا حال کر کے رکھا ہے یہ سب دیکھ کر ایوان کو کافی گصہ آتا ہے اور انہیں گھر کو جانے کو کہتا ہے لیکن اسی دوران ایوان کو اس کی وائف کی ویڈیو کال آتی ہے اس لئے ایوان اس سے بات کرنے کے لئے گھر سے باہر جاتا ہے اور بات کرنے کے بعد ان دونوں کو واپس اپنے گھر جانے کو کہتا ہے لیکن اب یہ دونوں اس کے گھر سے جانے کا نام نہیں لیتی اور اس کی وائف نے جو آٹ بنائی تھی اسے خراب کرنے لگتی ہے ایوان کو اس بات سے کافی گصہ آتا ہے اور انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں یہاں سے دھکا مار کر نکال سکتا ہوں مگر اس سے پہلے کہ ایوان پولیس کو کال کرتا ہے یہ دونوں کہتی ہے کہ جب تم کل رات ہمارے ساتھ انٹی میٹ تھے تو ہم نے تمہاری ایک ویڈیو بنا لی تھی اور اگر تم نے پولیس کو یہاں پر بلایا تو ہم وہ ویڈیو پولیس کو دکھائیں گے اور ساتھی پولیس کو کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ ریپ کرنے کی کوسیس کی ہے اس لئے ایوان چاہا کر بھی پولیس کو پھون نہیں کر پاتا لیکن تب ہی ایوان کے دروازے پر اس کے فرنڈ آتی ہے ایوان اس سے باتیں کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ان میں سے ایک لڑکی آتی ہے اور ایوان کے ساتھ چپکنے لگتی ہے ایسا دیکھ کر اس کی فرنڈ کو کافی برا لگتا ہے اور اسے برا بھلا کہہ کر یہاں سے جانے لگتی ہے ایوان کو اس بات سے کافی غصہ آتا ہے پر ان دونوں پر اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس بار ایوان پولیس کو کال بھی کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پولیس ان کے گھر پر آتی جین اور بیل دونوں اس کے گھر سے جانے کو مان جاتی ہے اس لئے ایوان ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹا کر ان کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے اور واپس آ کر اپنے گھر کے صفائی کرنے لگتا کیونکہ بیل اور جین نے اس کے پورے گھر کو قبرستان بنا دیا تھا اب اس کے بعد رات ہوتی ہے اور ایوان ایسے ٹائم پاس کرنے کے لئے اپنے کام کو کرنے لگتا ہے لیکن تبھی ایوان کو ایک کمرے سے گلاس ٹوٹنے کے آواز سنائی دیتی ہے اس لئے ایوان دیکھنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر ایوان کو اپنے ایک فیملی کی فوٹو ملتی ہے ایوان اس فیملی فوٹو کو اٹھانے کے لئے نیچے جھکتا ہے تو پیچھے سے جین اس کے سر پر حملہ کرتے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے ایوان یہی پر بے ہوس ہو جاتا ہے اور جب ایوان کو ہوس آتا ہے تو ایوان اپنے آپ کو ایک بیڑ پر پاتا ہے جسے کہ ان دونوں نے باندھ کر رکھا تھا ایوان یہاں پر جوڑ جوڑ سے چلا تھا اور انہیں کہتا کہ مجھے چھوڑ دو تب ہی بیل یہاں پر ایوان کی بیٹی کی سکوڑ ریپس پہن کر اس کے سامنے آتی ہے ایوان کو اس کی یہ حرکت بلکل پسند نہیں آتی اور اس کے بعد یہ دونوں پھر سے ایوان کے کپڑے اتارنے لگتی ہے مگر تب ہی پھر سے ایوان کو اس کی وائف کی ویڈیو کال آتی ہے تب ہی یہ دونوں ایوان سے اپنے ساتھ انٹی میٹ ہونے کو کہتی ہے اور ساتھ ہی اسے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ انٹی میٹ نہیں ہوئے تو ہم تمہاری وائف کو ساری سچائی بتا دیں گے کہ تمہارے جانے کے بعد اس نے ہم دونوں کو یہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لئے بلا کے رکھا ہے لیکن ایوان ایسا کبھی نہیں چاہتا تاکہ میری وائف کو اس بارے میں پتا لگے اس لئے ایوان ان کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کے لئے راجی ہو جاتا ہے اس کے بعد بیل اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونے لگتے اور جین ان دونوں کی ویڈیو بنانے لگتی ہے اس کے بعد جین کچھ کھانے کے لئے کچن کی طرف جانے لگتی ہے مگر تب ہی دوسری طرف ایوان اپنی پوری جان لگا کر رسی کو کھول دیتا ہے اور بیل کو پکڑ کر اپنے سے دور فینکتا ہے اس کے بعد ایوان گسے سے جین کے طرف بڑھتا ہے اور اسے گردن سے پکڑ کر دیوال میں چھپکا دیتا ہے لیکن تب ہی جین اس کے چشت پر ایک چمچ کو مارتی ہے اس سے ایوان کو کافی درد ہوتا ہے اور یہی پر بے ہوس ہو جاتا ہے اور جب ایوان کو ہوس آتا ہے تو اپنے آپ کو ایک کرسی میں بندہ ہوا پاتا ہے اور یہ دونوں اس کے سامنے عجیب طرح سے حرکتیں کرنے لگتی ہیں یعنی اس کے کان پر ایک ہیڈ فون لگا کر تیج آواز میں گانے چلانے لگتی ہے ایوان ان سے اپنے آپ کو چھوڑنے کی بھیک مانگتا ہے کہ پلیج میرے ساتھ ایسا مت کرو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لیکن یہ دونوں اسی حرکت کو بار بار کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ایوان کا دروازہ بجنے لگتا ہے اس لیے جین دروازہ کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تو یہاں پر ایک آدمی کو پاتے جو کی اصل میں ایوان کا ایک اچھا دوست تھا جین اسے لے کر گھر کے اندر آتی ہے اور یہ دونوں اس سے کہتے کہ ہم دونوں ایوان کی وائف کی بھتیجی ہے لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایوان کی وائف کی کوئی بھتیجی نہیں تھی مگر اسی دوران اسے کمرے سے ایوان کی آواز سنائی دیتی ہے اور جیسے ہی یہ کمرے کی اور جانے لگتا ہے تو یہ دونوں اس کی پوکٹ میں سے ایک انہیلر کو چھولا لیتی ہے جہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو سانس کی بیماری تھی اور بنا انہیلر کے یہ زیادہ دیر تک جندہ نہیں رہ سکتا لیکن اس آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ ان دونوں نے میرا انہیلر چھولا لیا ہے اور جلدی سے ایوان کے پاس جاتا ہے جہاں پر یہ دیکھتا کہ ایوان وہ بری طرح سے کرسی میں باندھا ہوا ہے اب جیسے ہی اس کا دوست اسے کھولتا ہے تو تبیوہ دونوں لڑ گیا باہر یوان کی وائف کے ایک آرٹ کو توڑنے لگتی ہے جس وجہ سے کافی سور ہوتا ہے اور یہ آدمی واپس ان کے طرف جاتا ہے یہ آدمی ان دونوں کو روکنے کی کافی کوسیز کرتا ہے لیکن اس کے روکنے پر بھی یہ دونوں لڑ گیاں نہیں رکتی اور کنٹینیو آرٹ کو توڑنے کی کوسیز کرتی ہے لیکن اسی دوران اس آدمی کا سانس فون لے لگتا ہے اور جیسے یہ اپنی پوکٹ سے انہیلر کو لکانے کی کوسیز کرتا ہے تو اسے اپنی پوکٹ میں انہیلر نہیں ملتا کیونکہ ان دونوں لڑکیوں نے کچھ دیر پہلے اس کی پوکٹ سے انہیلر کو چلا لیا تھا اب یہ دونوں لڑ گیاں اس انہیلر کو لے کر ایک دوسرے کو فینکنے لگتی ہے اور یہ آدمی ان دونوں سے انہیلر کو لینے کی کوسیز کرتا ہے لیکن اسی دوران اس کا پیر فسلتا ہے اور اس کا سر ایک پتھل سے ٹکڑاتا ہے جس وجہ سے یہ آدم یہی پر مر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر بھی ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اُلٹا اس کے اوپر ہسنے لگتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں اس کی لاس کے اوپر کچھ پیپرز چھپکا کر اسے ایک مورتی کے طرح ٹھکانے لگا دیتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ایوان کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایوان اپنے پیر سے ایک آئی پوڑ کو اپنی طرف لینے کی کوسیز کر رہا تھا اور اپنی وائف کو کول لگاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کول لگتی یہ دونوں لڑکے یہاں پر پھر سے آتی ہے اور اس آئی پوڑ کو ایوان سے چھین کر باہر فینک دیتی ہے اور گھر کے ساری چیزوں کے ساتھ توڑ فوڑ کرنے لگتی ہے ان دونوں نے مل کر اس گھر کو قبرستان بنا دیا تھا اس کے بعد یہ دونوں ایوان کے گھر کے سامنے ایک گھنٹہ کھوتی ہے اور ایوان گھر کے اندر سے مدد کے لیے جوڑ جوڑ سے آواز لگا رہا تھا اور تب ہی یہ دونوں پھر سے گھر کے اندر آتی ہے اور اس بار ایوان کو ایک گھنٹ پر رکھ لیتی ہے جس سے ایوان کافی ڈر جاتا کیونکہ ایوان ان کے بارے میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ یہ دونوں کتنی پاگل ہے اب اس کے بعد ہمیں اگلے دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں لڑکیا ایوان کو اٹھا کر اس گھڑے میں فینک دیتی ہے جو کہ انہوں نے کل رات خودا تھا اور اسے جندہ ہی دفنہ دیتی ہے لیکن اس کا سر ابھی بھی باہر تھا اور اس کے بعد اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں سائیکو ہیں اور ہمیں ایسا کرنے میں بہت مجھا آتا ہے یہاں پر یہ دونوں لڑکیا اسے بتاتی ہے کہ تم پہلے انسان نہیں ہو یعنی ہم نے تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا ہے اور ہمارا سکار صرف سادی صدا مرد ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اپنا فون نکالتے ہیں اور اسے ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں بیل اس کی بیٹی کی سکول رس پہن گا یعنی کے ساتھ انٹی میٹ تھی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے لگتی ہے لیکن یہ دونوں اس فون کو اسی کے سامنے رکھتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ابھی بھی تھوڑا سمیں ہے تم کسی طرح سے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے سے روک سکتے ہو اتنا ہونے کے بعد یہ دونوں لڑکے یہاں سے چلی جاتی ہے اور یوان اپنی پوری جان لگا کر اپنے ایک ہاتھ کو باہر نکالتا ہے اور کسی طرح سے ویڈیو کو پوسٹ ہونے سے روکنے کی کوشیز کرتا ہے اور تب ہی یہاں پر یوان کی وائف آتی ہے اور جیسے ہی گھر کے دروازے کو اوپن کرتی ہے تو دیکھتے کہ گھر کا سارا سامان بری طرح سے بکھرا ہوا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے لیکن یہ یہاں پر سوچنے لگتے کہ ہمارے جانے کے بعد یوان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے کیوں ہوں گے اور اسی وجہ سے گھر کی حالت ایسی ہے اور اب اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب جرور کر دیں جب تک ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو کے ساتھ